گیتہ کے ادھائے دو اور شلوک فورٹی ون اکتالیس میں میں یہ کہا گیا ہے بیفسائیت بکا بدھی رے کےہے کورنندنا بہو شاکہ انان تاشچ بدھیو بیفسائی نامیں بیفسائیت بکا بدھی ایک جب آپ پوری طرح اپنا کام اپنی ڈیوٹی پہ لگن لگا کے کرتے ہو تو آپ کا من ادھر ادھر بھٹکتا نہیں کیونکہ آپ پوری لگن سے اپنا کام کرو لیکن اگر آپ کا نشچہ کمزور ہے اگر آپ کی ڈیزائرز بہت ہیں اگر آپ چاہتے ہو یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے تو آپ میں نشیاتیمہ کا بدھی نہیں ہو سکتے پھر من بھٹکے گا کہ میں یہ لے لوں مجھے یہ بھی ملنا چاہیے مجھے وہ بھی ملنا چاہیے لیکن اس سے جو بدھی ہے وہ بھٹک جاتے انیک پرکار کے تھوٹس آپ کو آئیں گے انیک پرکار کی باتیں مطمئن ہوگی آپ کے من میں اور جدوس سے پھر کسی سے جیلیسی کسی سے ڈویش بھاو وہ سب بھی چیزیں ساتھ کی ساتھ چلے گی اس لیے شریف بھگوان کہتے ہیں کہ ستھر مند سے اپنے سمندریوں کو کنٹرول میں کر کے آپ اپنی ڈیوٹی کرو آپ جو آپ کا نشیت سواباب سے آپ کا کرم ہے اس کرم میں کرو لیکن اس کے پھل کے اچھا مت کرو اچھا مت کرو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پھل نہیں ملے گا اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر آپ اچھا کرتے ہو تو آپ کا دھیان پھل میں لگا رہے گا اور آپ کا دھیان پوری طرح سے جو کارے آپ کر رہے ہیں اس پر نہیں آئے گا اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ پوری طرح نشچے کر کے آپ اپنا آپ کو سنبھال کے اپنا دھیان پورے اپنے کرم میں لگاؤ تو اس سے ہی آپ کو اچھا ہے آپ کا من بھی پریشان نہیں ہوگا آپ کے من کو تلاسہ ملے گا سکون ملے گا تو اس وجہ سے آپ من کو بھٹکنے مت دیجئے آپ اس ہر قسم کی ڈیزائر کو مت رکھئے آپ کو جو آپ کے پاس ہے اس سے سنتوشت رہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو آگے بڑھنے کی کوشش تو آپ کا دھرم ہے آگے بڑھنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے جو آپ کا کٹب یہ ہے اور جس میں آپ کو مہارت حاصل کرنی ہے وہ تو آپ کا دھرم ہے اگر آپ کشتری ہیں تو لڑائیے آپ کا دھرم ہے جتنی اچھی طرح سے کر پاؤگے اتنا آپ دھرم دھرم کو اچھی طرح سے نبا سکتے ہو تو ارجن کو بھی تو یہی بھگوان شریف کرش نے کہا کہ دیکھو اس سمیں تمہارا دھرم ہے کہ یہ یدھ کرنا تم یہاں یدھ کرنے کے لئے آئے ہو یہ سوچنے کے لئے نہیں یہ میرے بھائی ہیں یہ میرے بندوں ہیں ہر کام میں کچھ نہ کچھ دوش تو ہوتا ہی ہے لیکن کرم یوگی یہ چیز کو اچھی طرح سے سمجھ کے پورا من اپنے کرم میں لگاتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا رہتا کہ میں یہ کروں یا وہ کروں اس میں نشچے پوراں کیا ہو جاتا ہے ہری کرشنی